بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا توشہ خانہ کے کیس کی ہیرنگ چیاری ہے توشہ خانہ کا کیس جب جلایا گیا عمران خان کے خلاف جب یہ قصہ کھڑا کیا گیا اور اس کی بنیاد پہ ناہل کیا گیا کہا گیا کہ توشہ خانہ سے گھڑی لی گئی گھڑی بیچی گئی بیچنے سے جو پیسہ آیا وہ اس نے اپنے جو جو گوشوارے جمع کرائے تھے یا اپنے جو ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کرائی تھی اس میں اپنے ایسٹس میں یہ دکھایا نہیں جس کی وجہ سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا عمران خان نے اس کے خلاف اپیل کر دی توشہ خانہ کا کیس جب میں سنتا تھا عمران خان تو پہلی دفعہ حکومت میں آیا اور تھوڑے وقت کے لیے اور اس نے دورے بھی بڑے کم کی ہے اس کے مقابلے میں جو 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 پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ تو کئی دفعہ خمطوں میں آ چکے اور یہ اکثر اوقات دوروں میں رہتے تھے بھی بھی دیکھ لیجئے کہ آٹھ نو مہینے نو مہینے جو انہیں حکومت کی ہے اس میں میرا خیال ہے خود تھک گیا ہوں گے پھر پھر کے لیکن دورے بات دیکھی ہے انہوں نے تو خبریں اور باہر جو انفرمیشن موجود تھی اس میں تو یہ تھا کہ بڑی بڑی قیمتی یہ گاڑیاں لے گئے ہیں زندہ علی صاحب نواز شریف یہ لے لیا مہینے تو طائف جو ہے وہ وہاں پہ کوئی بچے تھوڑا پڑے تو ان حالات میں میں روز سوچتا تھا کہ پی ٹی آئی ای ایشو کیوں نہیں اٹھاتی واضح ہے کہ اصل چور تو وہ ہیں جو کئی سالوں سے توشہ خانوں کو کھا بھی رہے ہیں اب چور مچائے شور کی کہانی شروع تھی کہ چور خود چور مچا رہا ہے دوسرے کو چور کہہ رہا ہے بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ یہ سب انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا تھا سلسلہ توشہ خانہ کا کہ بیس فیصد رقم آپ ادا کریں اس کی پہلے تو قیمت اسیس کریں ایک آئیٹم ہے کالین ہے مثال کے طور پہ اب اس کی قیمت اسیس ہوگی تو اسیس کرنے میں پہلے ڈنڈی ماری جائے گی اگر وہ ایک لاکھ کا ہے تو آپ اسیسمنٹ میں مل ملا کے کہہ دیں پچاس آزار کا ہے اس کا بھی آپ بیس فیصد ادا کر کے تجھ لے جاتے تھے سب کچھ لے گئے یہ عمران خان کے آنے کے بعد انہوں نے دوزار اٹھارہ میں مقرر کیا کہ نہیں بیس فیصد بہت کم ہے اگر کسی نے توفہ لینا ہے تو وہ پچاس فیصد جمع کر رہا ہے سو تیس فیصد کو اضافہ اس میں کیا گیا یہ عمران خان کے دور میں ہوا ہے انہوں نے پچاس فیصد دے کے چیزیں لے لی جو بھی اس کی مالیت ہے اب سب کہتے تھے کہ جب آپ نے چیز وصول کر لی اس کے بعد آپ کی آپ کی چیز ہو گئی آپ نے قیمت ادا کر دی آپ بیچیں یا جو جی چاہے کریں اب آپ کی لیکن انہوں نے ہر طرح کے اس پر ازامات کے جی اس پر خانہ کعبہ کی تصویر تھی بھی خانہ کعبہ کی تصویر جو ہے وہ تصویر ہے خانہ کعبہ تو نہیں ہے لیکن وہ کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ اب ان حالات میں بڑی سی دی سی بات ہے کہ ان کے جو علماریوں میں جو ان کے سکیلٹن پڑے ہوئے دیکھنے دو چاہیے تھے کہ بھئی نواز شریف کیا لے گیا زرداری کیا لے گیا ان کے تو کرپشن کی کتاب میں دنیا میں چھپی ہوئی ہے تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ قیمتی توفہ تاہب مل رہے ہوں آیا ہوں بادشاہ ہوں کے اردو تو وہ انہوں نے وصول نہ کیے اور کھانا گئے ہوں آپ سب کو یاد ہے یوزہ گلانی والا تو وہ مشہور ہے کہ ترک خاتون اول اپنا ہار دے گئی یہاں پہ سلافددگان کی مدد کے لیے وہ ہاری غیب کر گئی تو ان حالات میں چور مچائے شور کا کھیل چل رہا تھا اب جب عدالت میں کیس لے کے گئے اور عدالت میں ایک طرح سے آپ یوں کہہ لی جیے کہ پی ٹی آئی کا ہو گیا کیونکہ عزر صدیق صاحب اس کو بقارت کر رہے ہیں اور کوئی ملی رحمت نامی آدمی ہے جس نے کے پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے اب وہاں پہ جب آکے جائش صاحب نے کہا کہ آپ توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ لے کے آئیں کہ اس میں سے کون کیا کیا لیتا رہا ہے تو نے کہا جی وہ تو کانفرڈینشل ہے وہ تو اگر ہم ظاہر کریں گے تو اس سے دوسری ریاستوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑ سکتے ہیں انٹرنیشنل لیشنشپ میں فرق آ سکتا ہے جب عمران خان کے اوپر آپ نے الزام لگایا تو اس وقت یہ کلاسیفائیڈ نہیں تھی اس وقت یہ خفیہ انفرمیشن نہیں تھی اس وقت کیا سعودی ریبیا کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہو سکتے تھے لیکن نہیں یہ کام کرنا تھا کہ انہوں نے صرف عمران خان کو ناہل کروانا تھا بہرحال وہ چیز رک گئی اب جج صاحب نے یہ کہا عدارت نے کہا کہ جناب آپ سارا ریکارڈ لے کے ہیں ہفتہ دس دن کے بعد پھر آج ہیرنگ ہوتی ہے پھر آکے ریکارڈ نہیں آپ لے کے آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بڑا مشکل ہے وہ تو سارا خفیہ ریکارڈ ہے اب ان حالات میں آپ سوچئے کہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اس میں شریف اس میں یہ تو پہلی دفعہ عدارت میں کو تھوڑا سٹانس اپنا بدلہ سٹانس لے لیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی کنٹرول میں ہے اب حکومت کا مرکزی حکومت کا مقف یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ ساری چیزیں باہر بتا دیں آپ کو تو میڈیا میں اس کا ایک طفان کھڑا ہوگا اور اس طفان کی وجہ سے پھر بات باہر نکلے گی تو تعلقات بگڑیں گے تعلقات سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو چہرے چھپے ہوئے ہیں جو پاکستان میں جو عرصہ دراز سے جن کی ایک ہی کوشش ہے کہ کھاؤ پی ہو اور مزے کھرو اور آئندہ بھی اپنے پر توڑنے ہیں تو کیوں نہ ان کو پہلے بے نکاب کر دیا جائے یہ کام جو ہے اب کھل گیا اب کھل ہی گیا اگر آپ لوگوں نے کھول ہی دیا ہے پی ایم ایل این نے تو اب اس کو پھر ایک ایک انجام تک پہنچانا چاہیے اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ ایک افیڈیوٹ دیں کہ یہ جس میں لکھ کے دیں یہ ہفتے کے اندر اندر ہمیں افیڈیوٹ ملنا چاہیے جس سے پتا چلے کہ آپ واقعی یہ چیزیں جو ہیں وہ آہ کلاسیفائیڈ انٹرومیشن ہے باہر نہیں دی جا سکتی یہ ایک بھونڈا سا بہانہ لے کے تو اس سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے بار صورت ان حالات میں میں سمجھ نہ ہوں کہ پھر بھی ایک اچھا وہ اختیار کیا اس کیس میں جہاں ضرورت ہوگی ایک طرف تو توشہ خانہ کے قوانین مزید واضح اور اپروف کیا جائے دوسری طرف یہ کہ اس کا ریکارڈ رکھا جائے اور اس کی رائٹ ٹو انفرمیشن والی جو ہماری ہمارے قوانین ہے اس کے تحت اس کی رسائی دی جائے اس ریکارڈ تک تاکہ ان لوگوں پہ چیک رہے یہ تو ان کے حد سے جو چڑتی چیزیں یہ لے جاتے ہیں کھاپی جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہے کہ یہ ان کے اوپر کچھ چیک رہے دوسری امپورٹنٹ ڈیولمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان سات سیٹوں میں زمنی الیکشن سے جیتے تھے اور وہ اس کی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے روک کے رکھی ہوئی تھی الیکشن کمیشن سے کوئی پوچھے اب آکے انہیں کوئی ایک سو ستر کے قریب جو جو پارلیمنٹیلین ہیں ان کو کہا جی انہیں کوشوارے جمع نہیں کرائے لہذا ان کی رکنیت ہم مطل کرتے ہیں جبکہ اسمبلی اپنے تقریباً پانچ سال پورے کرنے کو ہے اور عمران خان کی نوٹیفیکیشن پہلے دن سے روک کے رکھیے کہ جی آپ پہلے کوشوارہ لائے پھر آپ کی نوٹیفیکیشن ہوگی کہ آپ نے کتنا خرچہ کی ہے الیکشن پہ اور کیا کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو صحر کرتی ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن حقیقتاً اس اہل ہے ہی نہیں کہ اس کو رکھا جائے جب آپ کے ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک آپ جو سٹیپ دیتے ہیں اس سے وہ بدبو آتی ہے آپ کی آہ پارڈیزن شپ کی تو کیسے آپ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے توہین اعدادت توہین ایک کمیشن توہین ایک الیکشن کمیشن کے کیسے چل دیں توہین تو آپ کی صبح شام ہو رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ کسی کو اعتماد نہیں ہے ملک میں آپ نے ساتھ ہاتھ فیصلے کیے عمران خان کے خلاف جو کہ عدالتوں نے ریورس کر دی تو بار صورت آج انہوں نے ساتھ سیٹوں پہ ان کی نوٹیفیکیشن اس کی ایشو کی ہے تب پروسس آگے چلنا ہوگا کیونکہ ساتھ سیٹوں پہ عمران خان الیکشن تو جیت گیا لیکن ساتھ سیٹوں کے اوپر وہ اکیلا تو نہیں بیٹھے گا سو نیچرلی اس نے اپنی پوزیشن پہ کسی اور کو آگے لے کے آنا ہے اور پھر وہ الیکشن وغیرہ ہوں گے تو یہ پروسس تو لمبا ہوگا چلتا رہے گا پولیٹکل ڈیولیمنٹس جو ہے وہ ملک میں بڑے تیزی سے ہو رہی ہیں اور یہ پارڈیمنٹ جو تھی جس میں سے کہ تیتیس چونتیس لوگوں کو انہوں نے باہر کر دیا تھا کہ پینتیس لوگ ہیں جن کا جن کو جن کے استیفے انہوں نے ماننی ہیں وہ بھی ایک فروڈلنٹ کام کیا کہ ایک طرف کہتے رہے کہ جناب ہر آدمی آکے خود کنفرم کرے کہ اس نے استیفہ دیا ہے تو یہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں کیا تو ان کا پینتیس استیفے نکال دیئے وہ صرف بورٹ آف کانفیڈنس سے بچنے کے لیے تو بہرحال یہ چلاکیاں کرتے رہے انجام ان لوگوں کا دور نہیں انہوں نے چیزوں کی قیمتیں شیمتیں بڑھانی شروع کر دی ہیں کیونکہ آئی ایم ایسی پریشر ہے بڑی در لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں اور جب یہ اس طرح کے کام ہوں گے تو بل آخر یہ جواب دے بھی ہوں گے اور جب بھی الیکشن کرائیں آج کرائیں یا شہمینے بعد کرانے انجام ان کا اچھا نہیں ہوگا دکھ صرف اس بات کا ہے کہ ان کے انجام تو گئے جہنم میں ملک اس وقت تک برباد ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ مربانی کرے کہ کوئی رستہ نکل آئے اور حالات بہتری کی طرف چلے جائیں لیکن فی الحال وہ صورتحال نظر نہیں آتی اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی